یہ آج اینہ پان سات جنہیں بھی راندھ کر دی ہیں ہیلو جی رام رام جی کیسے ہیں آپ سب بہتا کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے سات بجگے بھائی اور چلتے ہیں ابھی گھیر میں گھیر میں سے لگتے ہیں بھائی دھنیا پالک میتھی بچوں کے لیے جو ہے ناستہ بنوانے کی تیاری کرتے ہیں صبح 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 ماں چل دی ہے ایک چاک کو اٹھاک ہے پالک دھنیا اور میتھی تین چیزیں لانے کے لیے جو ہے بول رہی تھی تو میں نے اٹھا لی گہر کی چب بھی کیونکہ چاچا جی یہاں سے صبح چلے جاتے ہیں ادھر گھر اور یہاں لگا دیتے ہیں لوگ آج بلکل ارلی مورنی اور بھی تاجہ تاجہ کاٹنے کا پلان ہے یہاں سبجیوں کو اور دیکھتے ہیں بھائی ماں کیا کیا کٹے گی اچھا پالک میتھی کے پراتے تو میں بچوں کے لیے بڑھیں گے صبح کے ناستے میں پالک اور میتھی کے پراتے پالک یہ بچا ہے ادھر سائیڈ میں اتنا ادھر سے کٹنگ ہو چکی ہے پوری ابھی میں آیا تھا یہاں پہ تھوڑا سا گھوم کے گیا راؤنڈ لے کے تو ماں کہنے لگے پھر کچل میتھی اور پالک اور لانے ہیں تو میں نے اٹھائی چب بھی اور آگے بھائی ماں کے ساتھ یہاں پہ صبح کے ٹائم یہاں پہ جو ہوا ہے اس کا لیول بلکل تاجہ اور فریس رہتا ہے اور بھی دن کے مقابلے بہت اچھی اوکسجن یہاں پہ ایک دم ملتی ہے اور ابھی ابھی میں یہاں سے بیس منٹ پہلے گیا تھا راؤنڈ مار کے گھوم کے کپڑے لگتے سے جو ہے نا مجبوط ہونا پڑے ہے صبح صبح ٹھنڈ لگا ہے کاندھوں کے بھائی تھوڑا سا گھوم لیں اور اوز بھی خوب ساری پڑتی ہے یہاں پہ ٹین پہ نا ٹین کی جہاں سیڈ بلکل ڈالان ہے اور نیچے یہاں ٹپکن جہاں لگتی ہے یہ دیکھو کتنا گلہ ہو رہا ہے یہاں پہنچی ساری اوز بڑتی ہے جوڑ مورننگ کرتے ہوئے چینکی بھی آگی چینکی کیا لینے آئی بیٹا مکسی مکسی کا کیا کرنا مکسی کا نہیں مکسی مکسی گرائند کرنا سا اسے گرائند کرنا سا منہ سوچہ مکسی مکسی لینے آئی کیونکہ ہاں مکسی دیر لگا ہوا منہ سوچہ چینکی مکسی لینے آگی بھائی دانیا کونسا ادھر کی سائیڈی ہو رہا ہے یہ بڑا بڑا سا تھوڑا میتھی کٹنگ بس میتھی دھنیا نہیں رکھا کل کگر اچھا وہ تو رکھا چینکی چلے کے جلدی بٹے سوبہ ٹائم کتنی جلدی بھاگتا ہے اس چیز کا کمی اندازہ آپ کو چلو اور وہ کیب لگا کرنی آئی اپنا ڈھنی لگے گی تیرے سے کٹنے کا نہیں چینکی ایک بڑھ ٹرائے کر دی ابھی ٹرائے کا ٹائم نہیں ہے چینکی بٹے جلدی جلدی تیار ہونا ہے انہیں بھی کرنا ہے بس 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 کٹ گیا کٹ گیا کٹ گیا کٹ گیا بس چل تو سمان لے کے چل گھر اتنے جو ان ساتھ جے سمان کا آگا لے کے چل یہ وہ آسا دکھا ہے میتھی ہے یا بھی پھول ساگ ہاں پھول آگے دوسرے والی میتھی چینکی نے اٹھا لیا ہے مکسر گرائنڈر چل بیٹے لے کے جلدی لے دی بھائی ہری تا جی ہری پتیا والی سبجیاں جن کے بڑھیں گے پراتھے اور سوری دیو تا جو ہے دیکھو درسن دے دیئے کتنی اچھی پیارے دھوپ نکلی ایک دم اور سوری نکلتے ہی آوے ہیں یہاں پہ دروازجے پہ ایک دم میں بتایا آج تو ممی وہ بنائی ہے میتھی کے پالک کے دھنیا کے پرامتے کون سے کی فرمائش تھی ہے اس میں گرائنڈر کر کے بناویں مکسی میں چلو بھائی آج لیٹ ہوگے کیا سارے بچے پھٹا پھٹا تیار ہونے میں لگے تھے اور سردی مال کساوے انہاں ڈیر اور اسی کیا کر رہی ہیں ہاتھ دو نہیں چلو ہاتھ دو کے جلدی جیکٹ پہن بھائی ٹائم ہونے والا کتم اور اسے گھنہ جڈہ لگ رہا بھائی کچھ جادہ ہی لگ رہا یہ دیکھو کپڑوں میں تینات جیکٹ ٹپ بھی لگا لیا ہے پارڈی بن گیا بلکل اور سیکھ ہو رہا چلے کے سامنے بیٹھ کے بڑیا لگ رہا اور آج ان کے بریک فاسٹ میں بنی ہیں بھائی پالک میں تھی دھنیا کی روٹی یا پوری سبجی کیا ہے یہ پوری بنی ہے پراتے میں کوئی کیا سوچ رہا یہ کیا تو مچھڑ دن نہیں لگاؤ گے سکول میں اور چنکی کا بھائی سکاؤٹ انڈ گائیڈ کا کیمپ ہے اس نے اٹھا لیا دو بڑی بڑی ڈنڈی ہیں باس کی یہ مچھڑ دن نہیں کی جو پڑی بناوگی جو پڑی نہیں ہوتی وہ وہ ٹینٹ ہوتا ہے جو پڑی نہیں ہوتی یہ جو پڑی بتا رہی ہے نند نہیں کہا ارے نند نہیں بیٹھے جل دیا جاؤ آج کیا تمہاں آڑکس آرہ چلو آؤ جیکٹ پہنیو اس کی جیکٹ دیو ماں چلو بھائی بیگ اس کا ریڈی ہے چلو بیگ دو اس کا ٹیفین سب کچھ ایک دم ریڈی کر دو بھائی کیونکہ دکھو ٹائم بلکل ہو گیا پانچ منٹ میں بس آجے گی اسے ٹپی لگاتی دھوپ نکر لیو ایسے تو نکال کر رکھ لیو بھائی اپنے بیگ میں ہے جب دھوپ اچھی سے نکل جائے گی دو چیزوں کا اب اس سندیس ملائے مجھے لانے کے لیے اس میں مٹر اور ٹماتر یہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے گارڈن میں نہیں ہوتی ایسے تو کئی ساری چیزیں نہیں ہوتی لیکن آج ہیں فیلال سب جو اب جو پدہ نہیں کیا توڑ کے اندر رکھیں تو درکار ہے کیوال مٹر اور ٹماتر کی جب میں جاؤں گا بھی لینے مجھے ایک تھیلے کی درکار ہے تو مجھے ایک جوڑا دو پہلے تبھی تو آو نہیں ہی سجھے گڑڈو ایک تھیلے لے گا یہ بیٹا گڑڈو بیٹا ایک پانچ کلو کا تھیلہ پننی پننی نہیں تھیلہ سیب اگر تھوک میں آگے تو کچھ تو لاوار اس پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھو کانڈال لکھتا ہے یہ چونے کھا گئے ہیں اور اگر اس میں سٹوک پڑی ہوتی تو ساید ناریل پرنے بھی پی کے چلے جاتے چونے یہ ایسا نہیں ہوئے تھا ایسا نہیں ہوئے تھا کیونکہ وہ جانتے نہیں ہے بولتے ہیں وہ جانتے نہیں ہے سٹوک لگا اور یہ سیب جو ہیں بھائی یہ لاوار اس حالت میں پڑے ہوئے ملے ہیں انہیں آج اندر کمرے میں یہ ٹھیک ہے یہ کی تو کھا رکھا کیا ہو گیا ایک ریند ہے باکی تین تو سیئے ہیں شیک پل شیک ہے بلکل اپی فیج بنا دیں تو یہ ہے بھائی نیننی نیننی ابھی بار درواجے پر کھڑتی اور اسے یہاں پر ملتی ہے چجی تو چجی لینے آ جاتے ہیں نیننی میں کہہ رہا نیننی کو چائے پیے گی گردہ نہیں لاری مکہ دکپ لے لیا جادہ نہیں پھر ٹوفی مل گی مجھے میری جیب میں تو ٹوفی دی ہے منہ نیننی کو ٹھیک ہے بٹے گبرانے کی جورتنی ہے اپنا ہی گھر سمجھو اور جس چیز کی بھی چھو مانگ لیو ٹھیک ہے تو بھائی سبجی میں لیا سبجی میں دو چیز آنے تھی ٹاماتر اور مٹر دونوں ٹر پچاس روپے کلو تھے اور مندل آگر رکھ دیئے اب ہے ان کا کام بنانے کا اور میرا نمبر آگیا اب آج گڑی شاپ کرنے کا کئی چکر لگ لیے وہ ساپ نہیں ہو رہی ہے اور یہ جو ہے بلٹ رانی اسے گھیر میں کھڑی کر کے آؤں اس سے کام چل جاتا ہے لوکل میں تو یہ جو ہے لوکل کی ہماری سواری ہے یہ تھوڑی لمبی دوری کی ہے ویسے زیادہ لمبی دوری کی نہیں شوٹ دوری کی ہے ابھی اور گاڑی گاڑی ساپ کر کے رکھوں کب کہاں جانا پڑا جا کچھ نہیں پتہ لگتا پائیدان وغیرہ سب گندے ہوئے پڑے اس کی میٹٹی بٹٹی ساپ کری ہوں تو بھائی جب ہی لنچ بنانے کی تیاری دس بجے تک تو کریتی نے بریک پاسٹ بنایا سب کی پسند کا بچوں کی اور بھائی مارا تو سال کا پھوڑ گئی چلے گا ابھی کیوں کی لمبا ٹریٹمنٹ چلنے وڑا اور یہ میں نے یہاں پہ کٹ لیا ہے پیاج ادھرک اسے پیسنا ہے گرینڈر میں یہ مٹر اور یہ کٹ کر رکھ لیا پالک تو ماں جی لائی تھی صبح پالک کی پوری بنای تھی نو بچوں کے لیے پالک بچے ہواتا مگر اس کا صحیح استعمال ہو جگا ساگ تو کوئی کھاویا نہیں مکھن نہیں ہے تو اس کی مٹر اور پالک کی سبجی بنا ہوگی ہے اور گوڑڈو سبجی کو میس بھی کر رہی ہے اپنے بابیو کہتی بابی جی میں اس سبجی کو بہت میس کر رہی ہے آپ ایک بار اور بنا دیو تو آج میں ٹرائی کروں گی تو سارا سمان تیار کر رہی یہاں پہ جب تک بچوں کے بھی آنے کا وقت ہو جائے گا اور ماں جی بھی ایک چھوٹا سا جو ہے بریک لے رہی دیچ میں فروٹس کانے کا اور میں انہوں کہہ رہی مگر ناریل پانی آپ بھی پی لے گروہ دوائی تو آپ بھی کھاؤ جنوری ہے بھائی اور آپ کے کوئی بھی چیز میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرا من نہیں کر رہا من کرو یا نہ کرو لیکن میں نے لگتار کھایا چھوٹا تو نہیں کھانا ماں بس دو دن تو زیادہ علسی خراب رہی میری جس میں مجھے کچھ پتہ نہیں رہا اب ٹھیک ہے بھائی سکر ہے پرماد مگا اور آپ سب کی جو ہے دعائی بہت کام کر رہی ہے میں ٹھیک ہوں آج کل سے بھی جیسے بہتر پیل کر دی اور جیسے جیسے جن آتے جائیں گے اچھا محسوس ہوتا جائے گا تو اپنے بھوٹین پہ ایسے ہم لگتے جائیں گے تو اب بس ٹماٹر جو ایس میں سے نکال کے دھوٹے نکٹنگ کروں گی باقی کے مطرباد میں چھیل لیں گے کیونکہ جیتنے کی ہمیں ضرورت ہے اتنا ہم نے چھیل لیں وہ جگہ کا یوگدان رہے گا کھانا بننے میں سمان کٹا ہے آپ ایسا تو ہمیں سمان لے کے چل دیے تھے آدھے راستے زب آپ سی آئے مستری کو دیکھ کے پیر ہوئے ہم نے ڈریول مسین چلا ہمیں وہاں گھر گھر کرنے کی میں کہا ہمیں سے بند کر تو پھر لائن جاڑے گھٹے ہو جا تو میں نہ سوچے ستا بڑیا یہ ہی بڑھا لو سانا اور یہ دیکھو پار لے جیسے گے بیسکی ٹیک دام نوگہرک سردی میں بھی نرمائی کھڑا کے یہ تین بسکیٹس تھے اور میں انہاں سوگا سے دیکھ رہا کبھی یہاں در رہا کوئی ہاں مگر کھا کے کتم کر رہا دردے کی ٹینسن کتم کر رہا تو بھائی آج کھانے میں بنے گا یہ پالک مٹر کی سبجی اور یہ ڈلے گا اس میں سوام رکھ لیا پڑے پاس پگھوڑڈو کی ہے پرمائز اور جو میں سا کچھ کام بتاؤں تو وہ کہتے ہیں تو بھائی آج میں نے اپنے روٹین کو تھوڑا سا سمار لیا ہے لیکن وکنیس کے کارن مجھے تھکان بہت ہوتی ہے پھر درد ہوتا ہے اور میں نے سوچا ہیلپ ہو جائے گی گھر میں بھی سب لوگ بیجی رہتے ہیں پورا دن پریتی کا ماں کا نکل جاتا ہے گھر کے کاموں میں ہی گاؤں میں ہاؤس ہیلپ پر کئی بار لگانے کی کوشش کی لیکن نہیں مل پاتے ہیں سب لوگوں کو کھیت میں کام کرنا پسند ہے کسی کے گھر میں نہیں تو یہاں پر میں سبجی بنا رہی تھی اور گھڑو کے پاپا کو میں نے آج جتنے بھی کام بتائی وہ پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں پہلے کارپرینٹر بھیا کے ساتھ میں جا کے کچھ بڑھانے کا کام بھی کرنا تھا سنگمائی کا وغیرہ جو ہے نئے گھر کے لیے انہیں دیکھ کے آنی تھی پسند کر کے آنی تھی وہیں پہ جا کے کیونکہ فوٹو میں چیز الگ ہوتی ہے اور ریالٹی میں کچھ اور ہوتی ہے ہر مدر کی یہی کوشش رہتی ہے اپنے بچوں کو ہیلتی فوڈ کھلائے اور اس کے بچے بھی ہیلتی رہے اور وہ خود بھی ہیلتی رہے تو یہاں پر میں بنا رہی تھی اور یہ بول رہے تھے کہ آج اس نے اکیلی نے پورے پریوار کو جو ہے تنگ کر رکھا ہے کبھی کچھ بتا کبھی کچھ بتا میں نے کہا کئی دن سے اگر میں کام نہیں بتا رہی تھی تو تم لوگ سب کے سب مجھ سے پوچھتے ہیں یہ چاہیے وہ چاہیے تو آج مجھے ایسا لگایا کہ کئی دنوں بعد وہی پورانا ٹائم جو ہے دس دن پہلے ہالا لوٹ آیا نہیں تو بڑائی پریشان تھی میں بھی لیٹی لیٹی اور ایسے ہی ریکووری ہو جائے گی دیرے دیرے جیسے ہی عادت بنے گی تو جی یہاں پر جو ہے کریوی کو اچھے سے پکانے کے بعد میں پھر میں نے پالک ایڈ کر دیا ہے اس میں یہ سبجی کافی ٹیسٹی لگتی ہے اسی لیے اس کو بار بار کھانے کا من کرتا ہے بنا کر اور ہم نے پہلی بار شیوانی کے آت کی کھائی تھی ابھی سیکنڈ ٹائم جو ہے میں اپنے ہاتھ سے خود بنا رہی ہوں تو پالک بھی بچا ہوا تھا اس کا ایک اچھا سا یوج بھی ہو جائے گا ریسیپی تو بہت ساری ہوتی ہے ایک چیز سے لیکن وہ ہی ہے بنا نہیں پائی اس ٹائم کی چند گارڈن پر بھی کوئی دھیان نہیں دے پا رہی ہوں تو ابھی جو ہے دیرے دیرے سب کچھ ٹھیک ہونے میں ٹائم تو لگتا ہی ہے یہاں پر یہ سبجی ہماری کچھ ہی دیر میں جو ہے دیکھو پک گیا ہے پالک اب مجھے ڈالنا ہے اس میں مٹر مٹر ڈالنے کے بعد میں اور تھوڑا سا اس میں پانی آڈ کریں گے کیونکہ پالک میں پانی ہوتا ہے تو اسے پھر پکائیں گے دیکھنے کے بعد میں اچھے طریقے سے تو یہاں پر ہماری ایک سبسکرائبر ہری دوار سے گنجن سرما کا فون آ گیا تھا بھی کافی کافی دنوں سے ہماری ولوگ دیکھتی ہیں بہت اچھی ہیں تو وہ بول رہی تھی میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں بہت بڑی فین ہوں تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے جی سب سے بات کر کے سب سے مل کے جو بھی ملنے کے لئے آتا ہے یہ ہمارا سو باگیا ہے کہ ہماری لائپ میں اتنے سارے لوگ ہم سے جڑے جو ہم نے کبھی بھی سوچا بھی نہیں تھا اور وہ آج ریل میں ہو رہا ہے دیکھو تو بہت اچھا لگا thank you so much گنجن سرما جی تو سبجی تو چھونک دی میں نے اور یہ بنتی لے گی دیمی آج پہ اور ادھر چائے رکھ دیا ہے تو مشتری جی کا ہوتر لگا ہے ادھر سے گھڑڑو کے باپا کہہ رہے دو کپ چائے بنا دے میرے لئے بنا دیے پھر گھڑو کیری ممی میرے لئے بنا دیوں ابھی تک چائے پی رہے سارے کے سارے اور پھر سے چائے آپ نے تو چائے بند کر دی تھی پھر بھی چائے مانگ رہے ان کو میں بھی پیوں گا چچا جی تو ای بیٹھ کے پینے والے ساتھ میں ہوئی سیوئے پی لگیں کوئی بات نہیں آپ اپنی بندی رکھو چلو بھائی اس میں چائے کی پتی ڈال دیتے ہیں سبجی ہماری بند کے تیار ہو چکی ہے پالک اور مطر کی یہ دیکھئے ایک تم بڑیا خوشو بھی اچھے آرہی اب بس روٹی سے اٹھنی باقی ہے اور پھر جائے کھانے کے پینے کا کام بھی نپڑ جائے اور یہاں پہ چنے کے ساتھ میں ایک ہیل دی سی ٹائٹ جائے میں نے تیار کری میں اور پریتی خانگیز میں ٹماٹر پیار دردنیا ہری میرچ اور یہ کالے چنے یہ ڈالک کا تھوڑا سمینے میں ڈالک دے چلو بھئی ابھی دے دیتے ہیں اور میں بھی کھا لیتے ہیں یہ نہیں ہے خوک 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 وہ کھے لے یہ دے